ہائے گائز انگلیش لیٹیچر میریزی میں خوش آمدید اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے دا وائلڈ ڈاک سیمبلیزم انگریزی کا لفظ سیمبل اس کا مطلب ہے علامت علامت سے مراد کوئی شخص، جگہ، عمل، لفظ، اکرائی یا چیز ہے جو اپنے علاوہ کسی اور چیز کی نمائندگی کرتی ہے عدب میں علامت سے مراد مواصلات کا پوشیدہ نظام ہے کسی ڈرامے کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ اور فکرات کی وضاحت کرنے سے ہم ان کے پیچھے چھوپے ہوئے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں سیمبلیزم ان دا وائلڈ ڈاک ہنڈرک ابسن کا ڈراما ہے دا وائلڈ ڈاک اپنے پہلے ڈراموں کی نسبت دا وائلڈ ڈاک میں ابسن نے وسیع پیمانے پر علامتوں کا استعمال کیا ہے جنگلی بتخ کی علامت یعنی دا وائلڈ ڈاک اس ڈرامے میں سب سے اہم علامت ہے جنگلی بتخ اس بتخ کا شمار ڈرامے کے اہم کرداروں میں ہوتا ہے جنگلی بتخ نہ صرف یالمر یالمر کے باپ اور ہیڈوی کی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے بلکہ یہ مصنف کی اپنی زندگی کی بھی اکاسی کرتی ہے مسٹر ورلے ایک شکاری ہے اس کا ایک کتہ ہے وہ بھی شکاری ہے مسٹر ورلے شکار پر جاتا ہے وہ جنگلی بتخ کو نشانہ بناتا ہے گولی لگنے سے بتخ زخمی ہو جاتی ہے وہ سمندر میں گر جاتی ہے وہ گھوتا لگاتی ہے سمندر کی جڑی بوٹیاں اس پر غالب آتی ہیں وہ جڑی بوٹیوں میں پھنس جاتی ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے مسٹر ورلے کا کتہ بڑا چلاک ہے وہ بھی گھوتا لگاتا ہے اور بتخ کو باہر نکال لاتا ہے تیسرے ایکٹ میں گریجز کو پتا چلتا ہے کہ بتخ کے ایک پر کو کافی نقصان پہنچا ہے اس کا ایک پاؤں بھی زخمی ہے بتخ کے زخم علامتی ہیں گریجز یالمر سے کہتا ہے کہ اس نے جنگلی بتخ کی طرح وہتا لگایا اور سمندری جڑی بوٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا گریجز بتانا چاہتا ہے کہ یالمر بھی جنگلی بتخ کی طرح زندگی کی حقیقتوں سے چھکتا برتا ہے گریجز جانتا ہے کہ یالمر کے ساتھ شادی سے قبل مسٹر ورلے جینہ کو سیڈیوس کرتا تھا گریجز افسوس کرتا ہے کہ یالمر جینہ کے ماضی کے بارے میں لا علم ہے اسے اس کے ماضی کا نہیں پتا ہے جنگلی بتخ یالمر کی لا علمی کی علامت ہے جبکہ مسٹر ورلے اس کا ایک کتہ ہے لیورڈوگ ہے وہ گریجز کو ظاہر کرتا ہے گریجز نے یالمر کو بیدار کرنے کا عظم کر رکھا ہے کیونکہ یالمر جینہ کے ماضی سے متعلق لا علم ہے اس لیے اس کی زندگی نامکمل ہے لنگڑی جنگلی بتخ یالمر کی انکمپلیٹ زندگی کی علامت ہے جنگلی بتخ بطور ہیڈوگ جنگلی بتخ ہیڈوگ کی علامت بھی ہے مسٹر ورلے پرندوں کے شکار سے لطف اندوز ہوتا تھا جس بتخ کو اس نے زخمی کیا اوبری کمرے یعنی گہرک میں وہ بتخ اجنبی محسوس کرتی ہے جنگلی بتخ کی ماند ہیڈوگ بھی ایلین محسوس کرتی ہے اجنبی محسوس کرتی ہے جینہ کے ساتھ مسٹر ورلے کی چھیڑ چھاڑ اس کی وجہ سے ہیڈوگ آپ نے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہے اوبری کمرے میں یعنی جہاں پر جنگلی بتخ کو رکھا گیا ہے وہاں پر بتخ قید کی زندگی گزارتی ہے جنگلی بتخ کی طرح ہیڈوگ کی دنیا بھی محدود ہے کیونکہ ہیڈوگ کی نظر کمزور ہے اس کی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہیڈوگ انتی ہو جائے گی مستقبل قریب میں اس کا اندھا پان موت کی علامت ہے وہ جلد ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اولڈ ایکڈل جنگلی بتخ اولڈ ایکڈل کی زندگی کی علامت بھی ہے جب وہ خوائیڈل میں رہتا تھا وہ جنگلی بتخ کی طرح آزاد تھا وہ قدرتی محول میں فطرت کے نظاروں سے لطفندوز ہوتا تھا اب وہ قدرتی زندگی سے دور جنگلی بتخ کی طرح پہر کی زندگی اس کے لیے قید سے کم نہیں ہے گنجان آباد شہری زندگی اس کے لیے قید کی مانند ہے دا وائلڈ اکڈ ایبسنز لائف ایبسن کا ڈراما دا وائلڈ اکڈ اس میں مصنف نے اپنی زندگی کی جھلک بھی پیش کی ہے تو وائلڈ اکڈ جو ہے یہ ایبسن کی زندگی کا آئینہ دار ہے یہ ڈراما مصنف کی اپنی زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے مصنف کی اپنی زندگی ایکڈل کے گیرٹ سے مختلف نہیں ہے یالمر اور گریجز ایبسن کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں ایک طرف وہ حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے یعنی حقیقت سے دور بھاگتا ہے اور دوسری طرف وہ ایک آئیڈیالسٹ ہے وہ اپنے آئیڈیالسٹ رویے سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے کیونکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ بیمار ہے وہ بیمار ضمیر کا مالک شخص ہے اب وہ بتخ کی طرح قدرتی محول سے دور گنجان آباد شہر میں رہتا ہے ایکڈل کے گھر کی تاریخ کی اس کی ڈاکنیس ایکڈل گھنے جنگلوں میں جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا ایکڈل کے گھر کی تاریخ کی ڈاکنیس جو ہے گھنے جنگل کی علامت ہے اولڈ ایکڈل کے لیے یہ پروٹیکٹیو فینٹیسی کی علامت ہے یہ ایک مغالتہ ہے ایلوزن ہے دھوکہ ہے جو اولڈ ایکڈل نے اپنے لیے بنا رکھا ہے یہ کسی سیونگ لائی سے کم نہیں اسی کے سہارے وہ زندہ ہے روشنی کی علامت دلائٹ روشنی کی علامت کو مصنف نے بڑے شاندار طریقے سے استعمال کیا ہے ڈے لائٹ دن کی روشنی میں اوبری کمرے یعنی گیرٹ جو ہے اس پر روشنی کا فرق اثر پڑتا ہے اور چاندنی رات میں فرق اثر پڑتا ہے گیرٹ کو اگر انسانی زندگی کے پرائے میں لیا جائے تو دن کی روشنی حقیقت ہے یعنی ریالٹی ہے اور چاند کی روشنی نظر کا فریب ہے ایلوزن ہے پس ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی میں زندگی خوبصورت اور پرسکون نظر آتی ہے اور یہی زندگی کا فریب ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دن کی روشنی کا گیرٹ پر بلکل الٹا اثر پڑتا ہے حقیقت ان چیزوں کو واضح کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کی نسبت ریب ایلوشن جو ہے زندگی کو بہتر انداز میں برقران رکھتا ہے اولڈ ایکڈل کا ٹوٹا پھوٹا اسلوب بیان دوسرے ایکٹ میں اولڈ ایکڈل کا یہ کہنا because the forest you know the forest the forest یعنی اولڈ ایکڈل کا جملوں کا توڑ پھوڑ کر بولنا بھی الانتی ہے اس طرح کا اسلوب بیان نا صرف اولڈ ایکڈل کی نامکمل اور تباہ شدہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی پر گھنی جنگلات کا اثر بھی واضح کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر اولڈ ایکڈل کہتا ہے the forests avenge themselves جنگل اپنا بدلہ لیتے ہیں اولڈ ایکڈل کا یونی فارم اولڈ ایکڈل لیفٹینن تھا اس کی وردی بھی الانتی ہے اب وہ وردی پہننے کے لائک نہیں وردی پہن کر وہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے جب وہ لیفٹینن تھا اس نے اپنے لیے ایک فریبی دنیا بنا رکھی ہے اس میں رہ کر اسے سکون ملتا ہے چالاک کتہ the clever dog یہ دراصل جہالت سے ignorance سے روشنی کا سفر ہے دوسرے ایکڈ میں گریجز کہتا ہے if i had the choice i should like most of all to be a clever dog گریجز کا آپ نے آپ کو چالاک کتہ بکارنا یہ بھی الامتی ہے اپنے بارے میں وہ سمجھتا ہے یعنی گریجز کہ وہ ایکڈل فیملی کا بڑا خیرخہ ہے وہ ایکڈل فیملی کا مددگار ہے جہالت سے روشنی کی طرف ایکڈل فیملی کی رہنمائی اس کا مشن ہے لیکن اس کا مشن ایکڈل فیملی کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے رکا ہوا کلوک مناجری میں تیسرے ایکٹ میں ایڈوی کہتی ہے مناجری میں لگا ہوا کلوک ون پڑا ہے وہ رک چکا ہے گھڑی کا رک جانا بھی الامتی ہے لوک اس کا رک جانا جنگلی بطہ کی الامت ہے جنگلی بطہ کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی زندگی میں ناجری تک محدود ہو کر رہ گئی ہے وقت کا رک جانا لڑکی کی موت کی بھی تصویر کشی کرتا ہے لڑکی کی موت ایڈوی کی موت کی الامت ہے ایڈوی کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ خوفناک ہے مندرجہ بیالا الامات کے علاوہ دوائل ڈاک میں الامت نگاری کے کچھ اور پہلو بھی شامل ہے مثال کے طور پر الکوہل فور مولویک مولویک کے لیے شراب الامتی ہے وہ خستہ حال زندگی بسر کرتا ہے راب اس کی خستہ حال زندگی سے فرار ہونے کا موقع فرام کرتی ہے آٹ اوف فوٹوگریفی فوٹوگرافی کا فن بھی الامتی ہے فوٹوگرافی حقیقت کی تصویر پیش کرتی ہے لیکن درست حقیقت کی نہیں فوٹوگرافی میں مصنف کیا لی زندگی کی اہمیت واضح کرتا ہے یالمر کی مجوزہ ایجاد کسی جھوٹ سے کم نہیں ہے اس کی آرڈ میں وہ زندگی کی بہاریں گزار دیتا ہے یالمر اپنی مجوزہ ایجاد کے ساتھ اپنے بہتر مستقبل کی امید لگائے بیٹھا ہے ایک اور الامت ہے ایوریج ہومن بینگز دوائل ڈاک کے تمام کردار متوسط لوگوں کی نمائنگی کرتے ہیں متوسط طبقات کے لیے زندگی کا فریب یعنی ایلوشن جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے اسی مغالطے میں وہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں ایکڈلز کا گھرانا پورے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جسے اپنی بکا کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لینا پڑتا ہے یعنی ایلوشن کا سہارا لینا پڑتا ہے بیبلیکل سیمبلز دوائل ڈاک میں بیبلیکل سیمبلز بھی موجود ہیں آدم اور ہوا ایڈم اینڈ ایگ جنت میں پور سکون زندگی گزارتے تھے جو ہی شیطان ان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے ان کا سکون چھین لیتا ہے ان کی زندگی عجیرن بن جاتی ہے ان کا سکون تباہ پر باد کر دیتا ہے جینا اور جالمر آدم اور ہوا کا سیمبل ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش تھے لیکن جو ہی گریجز ان کی زندگی میں آتا ہے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو گریجز جو ہے یہ داراصل شیطان کی علامت ہے ایگڈل فیملی میں گریجز شیطان کی طرح ان کا سکون تباہ پر باد کر دیتا ہے ہیڈوی کی موت سے ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے نمبر تھرٹین ایگڈل فیملی ایک پارٹی کا احتمام کرتی ہے اس پارٹی میں بارہ لوگ شامل ہے بارہ لوگوں کی زیافت کرسچن سیمبل ہے جیزز کے بارہ شاگر تھے ان میں سے ایک کا نام تھا جوڈاس جوڈاس نے اپنے استاد جیزز کے ساتھ اگداری کی اس زیافت میں گریجز جوڈاس کا کردار ادا کرتا ہے کرسچنس کے نزدیک کرسچنس خوشی کا تہوار ہے اس موقع پر وہ کرسچنس ٹری بناتے ہیں اولڈ ایگڈل نے گیرٹ میں پرانے کرسچنس ٹریز کے ساتھ ایک مسمی جنگل بنا رکھا ہے سکون کی تلاش میں وہاں پر وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرتا ہے تو ہم نتیجن کال سکتے ہیں یہ وائلڈ ڈک جو ہے اس کے تمام کردار متوسط گرانوں کی متوسط لوگوں کی اور متوسط معاشروں کی نوائندگی کرتے ہیں اس ڈرامے میں ایبسن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامت نگاری کا استعمال کیا ہے علامت نگاری کی تقنیق سے مصنف ثابت کرتا ہے کہ کس طرح متوسط معاشروں کے لوگ زندگی کی حقیقتوں سے دور بھاگتے ہیں اور جھوٹ اور فریب کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں یعنی ایلوجن کے سہارے تیسرے ایکٹ میں گریجز کہتا ہے جنگلی بطخ وہاں پر موجود سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایبسن کے اس ڈرامے میں جنگلی بطخ سب سے زیادہ اہم علامت ہے جنگلی بطخ کی علامت دوائلڈ ڈاکو یعنی ایبسن کا جو پلے ہے اسے ایبسن کے عظیم ڈراموں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے تو فرینڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ کچھ نیچے ریفرنسز دیئے گئے ہیں آپ کے لئے یہ بھی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں تینکس فور واشنگ موسیقی